اور تھوڑے سی خاج آسف والی بات کچھ 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 آج ان باقی چالیس لوگوں کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ ہماری جگہ نئی ٹیم لے کے پارلیمنٹ میں آپ کو پاس 172-176 لوگ ہیں وزیراعظم عمران خان نے حکومتی ناکامی کا سارا ملبا موجودہ نظام پر ڈال دیا ہے آج بیالیس ماہ کے بعد وزیراعظم عمران خان کو احساس ہوا ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے پاکستانی سسٹم میں تو گنجا اجود نہیں تھی سوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے سب سے پہلے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا چھوٹا سا آنگے پورا ویڈیو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کو لے کر کیا بات ہو رہی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے سائد ان کے خود کے جو خاص منتری منڈل کے لوگ ہیں وہ ناراج ہو جائیں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنٹیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پریشل کو سبسکرائب کے طور پر جانے جاتے تھے اب وہ نلائکی کا بھی دے دیا ہے یہ ٹیم مجھے دی گئی تھی یہاں پہ کراپٹو پی تھی یہ پنجاب کے ڈاکو بھی تھے یہاں پہ آپ کے قاتل بھی تھے اس میں یہ کراچی والے سب کوئی تھے یہ تو نلائک بھی ہیں یہ تو کام بھی نہیں کرتے یہ خود کہہ رہے تھے کہ محنت نہیں کرتے وزیر میں کیا کروں میں خان صاحب نے کہا میں نہیں کہہ رہا ایک تو یہ ذرا سمجھداری دے دوسرا کسی ریاست کے یہ پلر کیا ہوتے ہیں چلانے والے تین ہوتے ہیں آپ کی فنانس ہوتی ہے آپ کا دیفنس ہوتا ہے آپ کا فارن ہوتا ہے اگر اس ملک کا دیفنس منسٹر نلائک ہے اس ملک کا فارن منسٹر نلائک ہے اس ملک کا فنانس منسٹر نلائک ہے تو یہ آپ کی حکومت چل کیسے رہی ہے ایٹ مینز کہ آپ ان کو یہ خٹک صاحب سے میں کبھی نہیں ملا اگر انجات پر شاید ایک آتفہ ملاقات یوں کو آج سے دس سال پہلے جب وزیر اعلیٰ بنیتے تو ایک دفعہ شاید ملیتے جہاں پہ کوئی صاحب یوں کو گروپ کے ساتھ لیکن مجھے یہ بتائیں ایک آپ کو دیفنس منسٹر کو ایویلیویٹ کرنے کا کیا طریق ہے انڈیا سے اگر آپ کو وہاں پہ جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی تو جیت گئے کہ ہمارے پیلٹ انہوں نے مہربانی کی اللہ ان کو عزت دے ہمارے پیلٹس کو انہوں نے بڑا آکھ پاکستان کا نام روشن کی انہوں نے جہاز گرائے انڈیا کے آپ نے ان کو کیپچر بھی کیا تو جو وار وہاں پہ سیز فیر ہماری شرط پہ ہوئی تھی دوسرے لفظوں میں جو بھی کہیں صلح صفائی تو وہ تو آپ کو دیفنس منسٹر وار جیت کے دیئے چاہے ان کا ٹکے کا رول بھی نہ ہو چاہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ان کو وہاں پہ انٹر ہی نہ ہونے دے اس میں جی ایش کیو میں جاتے بھی نہ ہوں مجھے سمجھے ایک دیفنس منسٹر کو ایویلیویٹ کیسے کرے گے جس نے ایک سال پہلے آپ کو ایک جنگ جیت کے دیئے وہ ابھی نلائق نکلا ہے جناب اچھا شامد قریشی صاحب عمر مطین صاحب یہ ساری آکے اس میں چیزیں بتا رہے تھے فلان فلان چیزیں کی ہیں ابھی آپ چائنہ سے ہوگے بلاولہ بال تو ٹھیک یہ نا اگر آپ کا نلائق ہے آپ کا یہ فارم منسٹر تو چائنہ پھر نلائق بھی آپ کی نقام آپ کی وزٹ تھی پھر تو آپ ڈیزسٹر کر کے اٹمینز کیمران خان صاحب ان سے خوش نہیں ہے ابھی اس پہ یہ ہے یہ میں صرف تین لوگوں کو بتا رہا ہوں جو آپ کے ٹاپ کے لوگ ہیں جو مین ہیں ایک میں دیکھ رہا تھا لسٹ کسی نے مجھے بھیجیے کہ اسیلوشمنٹ ڈوین وہ اس کے پرائمیسٹر آف پاکستان خود اس کے وہ ہیں اس کے انچارج ہیں کیابرینڈ ڈوین پرائمیسٹر اس کا خود انچارج ہے ان کو بھی وزارتیں ہیں صاحب زہرے وہ بھی نکل گئی ہیں نلائقی یا اس میں چیزیں دیکھیں اب آتے ہیں جن کو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اس پہ مسئلہ آمیر صاحب نے دو چاہ نام لیا ہے اس میں بڑے اہم نام ہیں سارے یہ یہی ایک چیز بھول گیا آمیر بھائی خسرو بختیار صاحب جو ہیں یہ خات کا جو ڈباکل ہوا ہے نا سب سے بڑے یہ کسانوں کے اربون روپے لوٹ کے انہوں کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں یہ خسرو بختیار صاحب کے کارستان ہم چار سٹوریاں کر چکے ہیں کیابنٹ کی ہم نے چیزیں بتویاں تفصیل کے ساتھ یہ ملک میں جو بلیک میں خات بھی کیا ہے جو آپ کی مہنگی خات بھی کیا ہے انہوں نے ریزیسٹ کیا حالت اسد امر نے ان کو کہا تھا سبتمبر میں ایسی میں کہ آپ کی شارٹیج آ رہی ہے آپ خات مہنگوانے کسان مارا جائے گا ٹی وی پر کہا انہوں نے کہ بہت بڑی بھی ایک خات ہمارے پاس انہوں نے خات کا کہا اور پورا انہوں نے دو تین مہنے ڈیلے کروایا انہوں نے قیمتیں بھی ہوئی ہیں یہ جو ہیں یہاں پہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ہمارے ٹھیک کر کے دینے تھے ابھی پچھلے دنوں پھر ان کے آرمی چیف نے جس طریقے کی میرے گل گفتگو کی ہے پھر ہمارا ایکسچینج ہوا ہے اس پہ وار آف ورڈز وہاں پہ شروع ہو گئی اکھوانستان انہوں نے کہا جب اس کے بعد اکھوانستان ہمارا ٹھیک ہو گیا جناب اب اس کے طالبان آگئے ہیں ہماری نیشنل سیکولٹی ساری ٹھیک ہو گیا یہ وہاں پہ گئے تھے ادھر آپ کو یاد ہوگا یہ قابل گئے تھے ایک دو ہفتے پہلے گئے تھے اس کے بعد ہمارے پانچ انہوں نے فوجی شہید کی ہیں بارڈر پہ کی ہیں سو جو بندہ اس حفظے میں ایک عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کال نہیں کروا سکے جو بائیڈن سے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائیزر جن کا منڈیٹ تھا ایک کسی امریکن کی ملاقات دکھا دیں امران خان سے انہوں نے آ کر کروا یہ محید دیں میرا یہ اپنا view ہے ان کو یہ target دیا گیا ہے کہ آپ نے امران خان صاحب کو کسی امریکن کے ساتھ نہیں ملنے دینا آپ نے امران خان کو امریکن کے آنک میں بیٹ گئے پیش کرنا ہے جیسے بھٹو صاحب بیٹ گئے بن گئے تھے ان کے اس میں اس پر نواز شریف صاحب کو پیش کیا گیا تھا یہ بھی آگر نہیں مانا تھا انہوں نے اس پر امران خان صاحب کو absolutely not کر کے انہوں نے پیش کر دیا امریکنز کو کہ یہ جو یہ پاکسانی پولیٹیشنز امریک کے ساتھ کامری نہیں کرنے چاہتے یہ تو ریزسٹ کرتے ہیں اور ہماری establishment انہی کے ساتھ ڈیلیں مارتی ہیں اسے آپ کو یاد ہو کا ماری تھی ڈیل انہوں نے انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف اس نے ماری تھی جنہوں نے ماری تھی جنہوں نے مشرف صاحب نے اس کو نواز شریف کو ہٹایا تھا جنہوں نے کہا جی ہم تو بم پھوڑیں گے اس کو بل کرنٹر نے کہا نہ پھوڑیں انہوں نے کہا پھوڑیں گے انہوں نے کہا پھوڑیں بھی سالبہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے یہی کام ہوئی یوسف صاحب نے پکڑا ہوا ہے وہ امران خان کو اڈوائز کر رہے ہیں کوئی سمجھدار آدمی کوئی ہوگا دنیا میں کہ امریکن اچھی ہیں برے ہیں آپ نے ایک ورکن ریلیشنشیپ رکھنا ہے پریمیسٹر اور پاکسان نے ان کے ذہن میں انہوں نے کیا ڈال دیا ہے کہ سر آپ نے جو بائیڈن سے کام کسی کو نہ ملنا سی اے اے چیف آیا وہ ملنا چاہ رہا تھے امران خان رفیوز ان کے سیگریٹی آف سٹیٹ ڈپٹی سیگریٹی آف سٹیٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے رفیوز کیا ان کے بلکن جو آئے وہ بات کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کی ان کے ذہن میں بٹھایا دیا گیا کہ سر جی آپ ایک سپر پاور ہیں امران خان صاحب آپ نے اس سے کام جو بائیڈن سے کام آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ادھر سائیڈ دوسری سائیڈ پہ سارے امریکن اسٹیویشمنٹ سے ملتے ہیں آرمی سے بھی ملتے ہیں جی ایچ کیو سے بھی ملتے ہیں سارے لوگ ملتے ہیں امیسٹر بھی ان کے ملتے ہیں جار کے آپ نے کبھی دیکھا کسی امریکن امریکن امران خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے کوئی ایک کوئی آپ نے کبھی سنا ہو انڈائی تھی انسانوں میں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سو جو آپ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جس نے آپ کو اس لائن پہ لگیا انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں اکوانی سان کے ساتھ ٹھیک نہیں چینہ کے ساتھ ہمارے ٹھیک نہیں ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے ٹھیک نہیں ہے اور غالبا میں آپ کی سری بات کٹ رہا ہوں کہ غالبا سپاہ سلہار صاحب کا امریکہ کا دورہ دیو ہے اس سے بلکل پہلے یہ انٹرویو دینا بلکل ہی غیر بنا تو آپ کے کیا کہلے ہوج ایڈوائزنگ دیم امر بھائی کیا کہے نا بہت سے ریسپیٹ کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہمارے فارم پلیس اچھی چل رہی ہے یہ جو آج ان کے امران خان صاحب کا انٹرویو ہے آرمی چیف کی وزیٹ سے پہلے یہ اچھی پلیس ہی چل رہی ہے یہ ان کو جو ایڈوائزر ہیں ان کو ایڈوائزز کر رہے ہیں میں آپ کو شبتیا کہہ رہا ہوں کہ ہی ایس بن گیون در ٹاسک موئی جوسف کہ آپ نے آکے امران خان کو امریکہ نہیں کیا آپ میں برا ثابت کرنا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں کہ میں وقتی طور پر کچھ نہیں کہہ رہا صرف بھٹو صاحب اور میں نواز شریف والا واقعہ دے رہا ہوں کہ ان کو بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے چڑھا دیا تھا بانس پہ اور بھٹو صاحب نے یہ راجہ بزار میں جا کر فرمایا تھا کہ امریکہ مجھے مروانا چاہتا ہے کیونکہ ہنڈی کے سنجھے نے ان کو کہا تھا کہ سار جی یہ کام نہ کریں تو چلو آپ کے اندرونے کھاتا باتیں ہوتی ہیں آپ ان کو آپ پولیٹل ریفیوز کرتے ہیں ہمارے نیشن انٹرسٹ نہیں علاو کرتے جب آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے ٹی وی پہ جائیں گے راجہ بزار جا کے آپ اس کے بعد آپ اس بگل میں اعلان کریں گے کہ امریکہ نے ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈٹ کہہ رہے ہیں یہ میں صرف آپ کو دو چار میں اس میں آ کے تین چار اس میں چیزیں بتا رہا ہوں حالانکہ لمبی اس پر بات ہو سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ خراب ہیں اکھوانستان کے ساتھ پرابلم ہیں آپ پوزیشن آ رہی ہیں آپ کے پاس بندیں نہیں پورے ہو رہے ہیں آپ کے سپیکر کے خلاف اگر نو کانفیڈنس آنے والی ہے ایک کون سے سیانہ بندہ ہوگا کہ اپنے اپنے تین الائز کے موں پر بھی پینٹ کرے گا کہ آپ نلائک ہیں اپنی پچاس کے قریب وہ جو وزیر ہیں ان کو بھی کہے گا آپ بھی نلائک ہیں جو کہ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے قابل ہیں علی جیدی صاحب نہیں سنبھالے جاتے تھے ہم سے باش اور ٹی وی چینل پر چیزوں پر ان کا نام بھی نہیں اور لاسٹلی کوئی ڈیموکریٹ کنٹری ہوتا نا اور تھوڑی سی خاج آسر والی بات کچھ 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 آج ان باقی چالیس لوگوں کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا عمران خان صاحب کہ خان صاحب آپ ہماری جگہ نئی ٹیم لے پارلیمنٹ میں آپ کے پاس ایک سو بہتر چھتر لوگ ہیں ہم نے تھاڑھے تین سال کوشش کی آپ کے حکومت کو بہتر کریں لیکن آپ کے ایک اس کے بیوروکریٹ کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں شاید آپ کی توقعات پورے نہیں ہوتے یہ ڈیموکریٹر کنٹریز میں یہ ہونا چاہیے تھا ان سب کو ریزائن کرنے چاہیے تھے کہ اپنی ایک اس پہ نئی کیبرنٹ بنائیں لازٹلی مطلب فواد چودری پہ ہم یہاں پہ آگے سو باتیں کرتے ہیں ہم نے کرتا ہے میں کرتا ہوں اگر آپ کو کسی نے پوزیشن کو ٹاف ٹائم دیا ہے کسی نے جا کے ٹی وی شوز میں دیا ہے مطلب جو اس کی بہت ساری باتوں سے میں آئی اگین میں ڈیفر جو کرتے بھی ہیں آپ کے سامنے آپ کا سب سے جو مطلب ہے اس پہ اس پہ کیا اوپننگ بیٹس میں نے وہ تو انفرمیشن منسٹری ہوتی ہے انفرمیشن منسٹری نے کیا کرنا ہوتے ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں لڑنا ہے میڈیا میں لڑنا ہے آپ کے اس پی ای ڈی کے ذریعہ لڑنا ہے اخبارات میں جانا ہے مالکان کو ہینڈل کرنا ہے انکرز کو کرنا ہے بلا بلا چیزیں کرنی ہیں میں یہ سمجھتے ہوں کہ فواز سے ہمیں شکیتیں ہیں لیکن حکومتی پوائنٹ آویو اسے دیکھتے ہیں اگر دیکھیں تو فواز نے بہت کچھ ان کو وہ کیا ہے روکا ہے سٹاپ کیا ہے بہت ساری اس نے آکے گفتگوئے کے چیزیں کی پر نیکسٹری میں جو بات کرے گا تو کس بورال کے ساتھ کرے گا اس کو کیا کرے تو آپ نے اپنی ٹیم کے جو مین لوگ تھے مطلب یہ تو لگ رہے ٹارگٹ کیا ہے کہ شامد قریشی آؤٹ اس کے بعد آپ ڈیفینس منسٹر آؤٹ پھر آپ کے شوکت ترین آؤٹ پھر آپ فواز چوتری آؤٹ تو بات کیا ہے بھائی صاحب بلکل ان لوگوں کو وزیروں کو جو رہ گئے تھے اگر تھوڑی سی جو کہ نہیں ہے یہ نہیں کریں گے یہ پاور ہنگری ہے اتنا بڑا تھپڑ مارا گیا ہے ایک بیورو کریٹ نے مارا ہے جو کہ الیکٹر نہیں ہے آپ لاکھوں لوگ لے کر رہے ہیں ورڈ لے کر رہے ہیں ایک ایک اٹھا بیورو کریٹ اٹھا ہے اس نے پوری دنیا کے سامنے آپ کو بٹھا کر ایک اس نے حشر نشر کر دیا یہ کال بھی پھر کائبنٹ اس پر منسٹر جائیں گے سارے اور وہاں پہ وہ کریں گے ان سب کو ریجائن دینا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا پاکستان کے پرائیب انسٹر عمران خان نے ایک ریٹنگ جاری گی اپنے منتری کی اور ان منتریوں کے ساتھ یہ ابھی حال ہی میں ٹرول کر رہے تھے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو فاواج چودری ہو یا سام حمود قوریشی ہو ایسے منتری جن کے ساتھ یہ چین کا ٹرول کر کیا ہے وہاں پر انہوں نے خود پاکستان کے جھنڈے کو ایسا گاڑا ہے کہ definitely اس کا نقصان ان کو بہت لمبے سمجھ تک ملے گا کیونکہ امریکہ کا سوال بھی نہیں کیا گیا تھا اور ریپورٹر کے دوارہ امریکہ کو یہ بیچ میں لاکر بہت بہت عجیب عجیب سی باتیں کی راپ کلاسرا کے موہ سے آپ نے سنا کس طریقے کی عجیب عجیب سی باتیں کی تو گائیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پرائیب منسٹر عمران خان نے انڈائرکلی ایکسیپٹ ہی بھی کیا آپ نے سب سے سٹارٹنگ میں ایک کلپ دیکھا جس میں انہوں نے ایکسیپٹ ہی کیا کہ جو یہ بادیں کر کے مطلب جو سپنے دکھا کر یہ لانچ ہوئے تھے پولیٹیکس میں ان کو پورا کرنا اسمبھا ہوئے ان کو مطلب جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آخر اس کا جسٹ اولٹ ہوا پاکستان میں یہ سب چیزیں کرنا آپ کو بھی پتا کی جب وہاں کی آرمی اتنے سارے بجنس ہینڈل کر رہی ہے ان کو آرمی والوں کو ہر چیز میں انٹرسٹ ہے مطلب گورنمنٹ تو وہ انا اوفیشیل طور پر آرمی ہی چلاتی ہے یہ تو دنیا کو پتا ہے اور اس بار ایک چیز بھی پائرل ہو گئی ہے کہ عمران خان اب سبتہ میں آنے والے ہے نہیں آرمی نے کسی دوسرے بندے کو سلکٹ کر لیا ہے تو عمران خان اور جھپڑ جھپڑ کر مطلب عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیں میرے حساب سے تو عمران خان پاکستان کے لیے اس سمیں بہت صحیح ہے ایسا ہے انڈیا کیونکہ عمران کے چلتے ہی پاکستان کی وہ حالت ہوئی ہے کہ عمران آپ کو بھی پتا کہ کام دھام ان کو ہے نہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ بھی بات کریں تو عمران خان کے بل موڈی رسس ہندتوہ کسمیر فلانہ ٹھیکانہ اس کے علاوہ ان کے ٹوٹر پر کچھ بھی نہیں دیکھے گا ان کے منتری وندل اور ابھی عمران خان جو ابھی انڈیا میں ہجاب کونٹو برسی ہوئی اس پر بھی کون گئے بھارت کے انٹرنل میٹر پر بھی کون گئے تو آپ سمجھ سکتے ہو جو جس بندے کو انٹریسٹ دوسرے دیس کے انٹرنل میٹر اور فلانہ ٹھیکانہ ہجاب کونٹو برسی ان سب چیزوں کی باتیں کرنے میں اسلاموفوبیا اور ان چیزوں سے جو آنگے